ہیلو ویوئرز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے جین چودری کو اکھلے اس نے کیوں دی ساتھ سیٹیں جان یہ گھٹھ بندن سے جڑے ان چار سوالوں کے جواب دوستو اتر پردیس میں سماجبادی پارٹی اور راستی لوگدل کے بیچ سیٹ بٹوارے کا فارمولہ چرچہ میں ہیں سوطروں کے مطابق اکھلے شادب نے سمجھوتے کے تیت جین چودری کو ساتھ سیٹیں دی ہیں یعنی جین چودری کی پارٹی لوگ سوچنا میں ساتھ سیٹوں پر اپنا امید بار اتارے گی راستی لوگدل کے خاتے میں کیرانہ، ہاتھرس، مطھرہ، مجفر نگر، باگپت، بزنور اور امروہا سیٹ کے جانے کی بات کہی جارہی ہے سبھی سیٹیں پسیمی اتر پردیس کی ہیں دوستو دوہجار نو میں آر ایل ڈی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گٹھمندن میں تھی اور امروہا، بزنور، باگپت، مطھرہ اور ہاتھرس سیٹ پر جیت حاصل کی تھی حالانکہ اس کے بعد آر ایل ڈی کا پرفارمنس لگاتار گرتا گیا دوہجار انیس میں راستی لوگدل کو گٹھمندن کے تیہ سماجبادی پارٹی سے مطھرہ، مجفر نگر اور باگپت سیٹ ملی تھی لیکن تینوں ہی سیٹ پر پارٹی کو قراری سکست کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر بھی اکھلیش نے کیوں دی جنت کو سات سیٹیں پوائنٹ نمبر ون، سوتنوں کے مطابق زیادہ سیٹ دینے کی سب سے بڑی بجے آر ایل ڈی سے راجشتری درجہ چھن جانا ہے دوہجار تیئس میں چناؤ آیوگ نے کم بوٹ پرست کا حوالہ دیتے ہوئے آر ایل ڈی سے راجشتری پارٹی کا درجہ چھن لیا تھا راجشتری پارٹی کا درجہ پھر سے حاصل کرنے کے لیے جنت کو لوگ سبا چناب میں کل بید متوں کا آٹھ پرست مت لانا ہوگا اس کے لیے آر ایل ڈی زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر لڑنا چاہ رہی تھی پوائنٹ نمبر دو سیٹ بٹوارے کا فارمولہ بیدھان سبا کے آدھار پر ہی تیہ کیا گیا ہے بیدھان سبا چناب کے دوران سماجبادی پارٹی نے آر ایل ڈی کو تیتی سیٹیں دی تھی لوگ سبا میں یہ کرنے دیکھا جائے تو سکس پوائنٹ پائیو سکس یعنی قریب سات سیٹ کے آس پاس فٹ ویٹھتا ہے پوائنٹ نمبر تین اکھلے شادب نے جنت کے ساتھ سیٹ فانل کر کے یہ سندے دے دیا ہے کہ انڈیا گٹھ مندر میں یو پی میں سپاہی سب سے بڑی پارٹی ہے حالی میں اکھلے شادب نے کہا تھا کہ سماجبادی پارٹی سیٹ دینے کا کام کرے گی نہ کہ مانگنے کا دوستو اکھلے شادب کے سمجھوتے نے بی ایس پی کے کٹھ مندر میں آنے کے سوال پر بھی فلال پرام لگا دیا ہے اب تین سوال جو یو پی کی راج نیتی میں چرچہ میں ہیں سوال نمبر ایک حرندر ملک اور حسن پریوار کا کیا ہوگا پشمی یو پی کی کیرانہ سیٹ سے اکراہ حسن اور مجفر نگر سیٹ سے حرندر ملک لمبے بک سے چنارنے کی تیاری کر رہے ہیں دونوں نے تابرت مان میں سماجبادی پارٹی میں ہیں دوزار انیش میں کیرانہ سیٹ پر اکراہ کی مات تبسم سپاہ کے سمبل پر چنار بھی لڑ چکی ہیں تو وہیں حرندر کے بیٹے پنکج برتمان میں سماجبادی پارٹی کے بدھائک ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دو نیتاؤں کا کیا ہوگا دوستو حرندر ملک کہتے ہیں کہ جین چودری اور اکھلے سے عادب جو چاہیں گے مجفر نگر میں انڈیا گٹھ بندن کے بھی تر وہی ہوگا میں چناب کی تیاری لمبے وقت سے کر رہا ہوں چناب لڑنا اور لڑانا دونوں راستے دکش کے ہاتھ میں ہیں سماجبادی پارٹی سوطروں کے مطابق جین سے سیٹ پٹوارے کے بعد اکھلے سے عادب نے قریب تیس منٹ تک پشمی یوپی کی راجنیتی گولے کر ملک سے چرچہ کی کہا جا رہا ہے کہ کیرانہ اور مجفر نگر میں سماجبادی پارٹی کے ہی دو کینڈیٹ ہوں گے لیکن دونوں کو آر ایل ڈی سے سمبل ملے گا کیا آپ آر ایل ڈی سے سمبل پر چناب میدان میں اتریں گے اس سوال پر حریندر ملک کہتے ہیں کہ ابھی میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا آگے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ سب جان جائیں گے سوال نمبر دو جیند کی پتنی چارو چناب میدان میں اتریں گی یا نہیں سماجبادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے بیچ گٹھ بندن کے بعد ایک سوال یہ بھی چرچہ میں ہے کہ کیا اس بار جیند کی پتنی چارو چودری بھی چناب میدان میں اتریں گی چارو کے چناب لنے کی چرچہ دو بجہوں سے ہو رہی ہے نمبر ایک عجید کا نظہن ہو گیا ہے اور جیند چودری راج سوا کے سانسد ہیں جیند چناب لڑتے ہیں تو انہیں راج سوا کی شیٹ کھالی کرنی پڑ سکتی ہے نمبر دو دو اجار بائیس کے چناب میں چارو نے آر ایل ڈی پرتیاشیوں کے لئے جم کر کیمپیننگ کیا تھا اس چناب میں آر ایل ڈی کے آٹھ امید بار جیتے تھے دوستو آر ایل ڈی کے بڑے نتاؤں کا کہنا ہے کہ چارو کو چناب لڑانے کا آخری فیصلہ جیند چودری کو لینا ہے چارو کو آر ایل ڈی اگر چناب لڑاتی ہے تو سب سے صرف سیٹ باغ پت کی ہوگی باغ پت سیٹ سے پچھلی بار جیند چودری چناب لڑے تھے لیکن بی جے پی کے ست تپال سنگھ نے تیس زیار بوٹوں سے انہیں ہرا دیا تھا چارو چودری پیسے سے فیسن ڈیجائنر ہیں انہوں نے برس دوہ جار تین میں جیند سے سادی کی تھی دونوں کے دو بچے بھی ہیں دوستو اب آتا ہے سوال نمبر تین امروحا والے دانس علی کا کیا ہوگا بی ایس پی کے نلمب سانسد کمر دانس علی کو لے کر بھی سسپنس برقرار ہے دانس امروحا سے سانسد ہیں بی ایس پی سے رخصت ہونے کے بعد دانس کانگریس کے سمپرک میں تھے لیکن یہ سیٹ آو آر ایل ڈی کے خاتے میں چلی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ آر ایل ڈی امروحا سے کسی جاٹ چہرے کو چناب میدان میں اتار سکتی ہے دوہ جار چودہ میں آر ایل ڈی کے ٹکٹ پر راکش ٹکٹ امروحا سے چناب لڑے تھے یہ سیٹ جاٹ مسلم اور دلت بہول ہے دوہ جار انیس میں بی ایس پی سماز بادی بارٹی گٹھ بندن میں گٹھ بندن سے میدان میں اتر کر دانس علی نے بی جے بی کے کمر سنگھ نور کو چناب ہرایا تھا دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ اعداد شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواز تینکیو ویری مچ